ایک انڈسٹری کے اندر محول کس طرح کا ہونے چاہیے اس میں کیا کیا چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے ورکرز کی کام کرنے کی صلاحیت کس طرح بڑھ سکتی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں اس میں چار چیزیں ایسی ہیں جو انوائرمنٹ کے طور پر ہم لیں گے نمبر ایک ہوا ہوا یعنی کہ فضاء اگر ہوا اچھی ہوگی سانس لینے میں آسانی ہوگی تو ہمارے جتنے ورکرز ہیں وہ کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے دوسرے نمبر پر ہے پانی پانی دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ایک تو جو ورکرز ہیں وہ پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اب اگر پینے والا پانی انودہ ہوگا پینے والا پانی صاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے پیٹ خراب ہو جائیں گے جب بیمار ہوں گے پیٹ خراب ہوں گے کسی کو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض ہو سکتی ہے کسی کو لوز موشن ہو سکتے ہیں کسی کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے ان ساری پرابلم کی وجہ سے وہ جو ورکر ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت اس کی بہت زیادہ کام ہو جائے گی دوسرے نمبر پر یہ جو پانی ہے یہ زیادہ تر انڈسٹریز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری جو ٹیکسٹرین انڈسٹریز کیمیکل انڈسٹریز بڑی بڑی جتنی انڈسٹریز بوائلر استعمال کیا جاتے ہیں مشینری استعمال کیا جاتی ہے اب بوائلر میں یا کوئی مشین ہے یا پائپ لائن ہے اگر وہ پانی جو ہے اس میں سانٹ زیادہ ہوگا اگر وہ پانی جو ہے اس میں نمک زیادہ ہوگا مقدار زیادہ ہوگی تو وہ سائیڈوں پر جمنا شروع ہو جائے گی لہٰذا اس کی صفائی کروانی پڑے گی سال میں دو تین بار لہٰذا جب وہ صفائی کروانی پڑے گی ہماری مشینری خراب ہوگی موٹروں کی صفائی کرنی پڑے گی تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تین دن کے لیے بھی اگر فیکٹری کو بند کر دیا جائے تو یہ آنر جانتا ہے جو فیکٹری کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو ایک دن کی وجہ سے کتنا نقصان پر جائے گی لہٰذا تیسرے نمبر پر جو ایک خاص چیزہ وہ ہے شورو گل شورو گل جو شور ہے شور جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم اثرات ڈالتا ہے ورکرز کی کارکردگی حیران کنہ حد تک آپ یہ بات سے حیران ہوں گے کہ جو شور ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے مریض جو ورکر ہیں ان کے اوپر ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے ان میں لڑائی جگڑا غصے آنا اور ان کے بلڈ پریشر ہائی ہونا اور ان کو جو ہے وہ کولسٹرول کا بڑھ جانا ان کو دل کے مرض پیدا ہو جانا اس طرح کی بے شمار امراض پیدا ہوتی ہے کانوں کا بہرہ پان ہو جانا ٹھیک ہے ایون کے شور کی وجہ سے ہماری نظر پر بھی اثرات پڑتے ہیں اب یہ آپ حیران ہوں گے نظر پر کیا اثرات پڑتے ہیں کیونکہ جب فضاء کے اندر بہت زیادہ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا جو لینز ہیں ہمارے جو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کے اثرات پڑتے ہیں چوتھے نمبر پر ایک اہم ترین چیز جو انوائرمنٹس رلیٹڈ ہے وہ ہے ٹمپریچر اگر ٹمپریچر نارمل ہوگا اس وقت آپ لوگ کافی سارے لوگ بیٹھے ہو ہیں تو اگر اس کمرے میں ایسی نہیں چل رہا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری اپنی سانس کی گرمی کی وجہ سے ہمارے اس کمرے میں حبس پیدا ہو جائے گی اور ہم لوگ کام کرنے کی صلاحیت ہماری کم ہو جائے گی ہمیں گرمی لگنی شروع ہو جائے گی ہم کام نہیں کر پائیں گے لیکن اگر یہ ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے 30 ڈگنی سیڈگیٹ سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں سردی لگنی شروع ہو جائے گی ہمارے جسم کام بنا شروع ہو جائے گا تو اس سے بھی ہماری صلاحیت بہت کم ہو جائے گا ٹمپریچر کی وجہ سے آپ اپنے ورکرز کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں کہ نارمنٹ ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے یہ آگے ڈیٹیل میں ہمارا آئے گا تو اب یہ چار چیزیں انوائرمنٹ سے رلیٹڈ ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کے یہ کیا چیزیں ہوتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کہ ہوا کیا چیز انسان سانس لیتا ہے سانس لینے کے دوران یہ سانس بغیر فلٹر ہوئے ہمارے اندر جاتی ہے ہوا اور ہمارے جو لنگس ہیں جو ہمارے پپڑے ہیں ان کے اندر اس میں خون کے اندر آکسیجن جو ہے وہ مکس ہوتی ہے اور کاربن ایوکسید وہاں سے نکل جاتی ہے اور یہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسانی زندگی بلکہ کسی بھی جاندار کی زندگی ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ چاند پر کوئی بھی زندگی کا ساتھ نہیں ملے کیونکہ وہاں پہ ہوا نہیں تو یہ ہوا کے اندر مختلف قسم کی گیسز ہوتی ہیں ہمارے کام کی جو گیس ہے وہ آکسیجن ہے آکسیجن تقریباً انیس سے لے کر بائیس پرسنٹ تک فضاء میں پائی جاتی ہے مختلف جگہ پر اس کی ریشو مختلف ہو سکتی ہے اور نائٹروجن سیونٹی ایٹ پرسنٹ تک تقریباً پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فضاء میں کاربن ایوکسید گیس بھی موجود ہے اس کے علاوہ علاقہ ہی حساب سے بہت ساری اور چیزیں بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر ایک عجیب خوشبو ہوتی ہے میدانی علاقوں کی یہ خوشبو بیسر کلیب اس فضاء کے اندر پائی جانے والی کسی نہ کسی گیس کی وجہ سے تو یہ جو ہوا ہے اگر یہ انودہ ہو جائے گی یا اس میں آکسیجن کی کمی ہو جائے گی تو انسانی جسم کی کام کرنے کی صلاحیت ڈسٹرگ ہو جائے گی اگر آپ اگر ہٹ کے ایک چیزیں لیکن اگر آپ کوئی اب میں سے سموکر ہو تو وہ دیکھیں کہ جب وہ دعوہ اندر کھینچتے ہیں اس کے بعد وہ ایک وائٹ کپڑا لے کر ململ کا کچھوڑا سا کپڑا لے کر اس پر فوق ماریں تاکہ اس میں سے نکلے بارے تو آپ دیکھیں گے ایک دو بار ایسا کرنے سے اس کے اوپر بلیک کلر کا ایک دعوہ کی تیہ جب رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ جلے ہوئے جو اس کے زراعت ہیں جو تمباکوں کے تمباکوں کے وہ جلے ہوئے زراعت ہمارے اندر جاتے ہیں اور وہ جا کر ہمارے لنگز پر جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سموکر حضرات ہیں ان کی صحت پر بہت زیادہ جیب و غریب برے صلاحات واکرات ہیں خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ خطرناک چیز ہے اسی طرح بعض اوقات جو سموکنگ کر رہا ہے اس کا تو اندر فلٹر کے ذریعے جا رہی ہے کچھ نہ کچھ صفائی ہو رہی ہے لیکن جو دعا باہر نکل رہا ہے جو اس کے سگرٹ کے اگلی سائٹ سے باہر نکل رہا ہے وہ دعا اس سے بھی زیادہ خطرناک کیونکہ اس سے فلٹر نہیں کیا گیا وہ جو ہماری اگر فیملی میں گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے بچوں کے لئے اور اگر فرض کریں کہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو ہمارے دوستوں کے لئے یا کسی پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں تو وہاں کے لئے یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے دعا کیونکہ وہ فلٹر نہیں ہوا جو ہمارے اندر جا رہا ہے اس میں کوئی دس پندرہ پرسنٹ فلٹر ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اس کے نقصان تو ہی ہیں لیکن جو اس کے دعا کے اگلے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ میں سے کوئی سموکنگ کرتا ہو تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جا کے کریں جہاں پر دوسرے لوگ میں تاثر نہ ہوئی اب ہوا کے چیز ہے ہوا جو ہے بسیکلی اس میں انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہوئے اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جیسا کہ جہاں پر ہیٹ ہوتی ہے جہاں پر حرارت ہوتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ بٹی ہے جس کے اندر کے آگ لگائی گئی ہے اس سے کچھ بھی کام لیا جا سکتا ہے بائلر ہے اس کے اندر آگ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں کہیں ویلڈنگ ہو رہی ہیں کہیں پر کوئی دعاں پیدا ہو رہا ہے تو یہ جو دعاں ہیں یہ جلے ہوئے ذرات ہیں جو فضاء میں اڑ رہے ہیں یہ جو دعاں ہے یہ دعاں فضاء میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر اس کا مناسب وینٹیلیشن بندبس نہیں کیا گیا انڈسٹری میں تو یہ سب ہمارے سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے جس وقت یہ ہمارے سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے اس کے دو نقصان آتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے ورکر اور دوسرا نقصان ہوتا ہے مالک اب ورکر کا نقصان تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جائے گا اس کو نقصان ہوگا اس کے پر اخلاب ہوں گے ٹی بی ہو سکتی ہیں اس کے مطلب استماع ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دماء جو ہے اور اس کے علاوہ اور کئی بیماری ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں پھر آنکھوں میں جاتا ہے بعض کاتکانوں میں بھی ہلکی پھلکی زراعت اس کے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے جب ہم کچھ کھاتے ہیں ہماری زبان سے لگ کے وہ اندر بھی جا سکتا ہے بہت حاشہ نقصانات ہیں ان نقصانات کو سب جانتے ہیں لیکن میں ایک اہم چیز یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو انڈسٹی کے مارکان ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس تھوڑی سی بچت سے کہ آپ اس کا بندبس نہیں کرتے اگزاست نہیں لگاتے اس سے آپ پر بھی بہت زیادہ برے اصلاح ہو میں ایک ورکر ہوں اور میں ایک وقت میں دس کوئی پرزے تیار کر سکتا ہوں اگر مجھے یہ ہمیشہ جو فگر لی جاتی ہے یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ لیب کے اندر آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کیمیکل بھی خالص ہوتے ہیں وہاں پر برطن بھی بڑے ساو ستھ رہے ہیں وہاں پر جو چیز بن رہی ہے وہ اندرسٹری میں نہیں بن سکتا وہاں پر کیمیکل بھی ناکس ہو سکتے وہاں پر آپ کے برطن بھی بڑے بڑے جیبو وریبو تھوڑا سا برطن کے ساتھ لگا رہے جاتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے تو ایڈیل کنڈیشن ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ جس میں کہ ہر چیز بہترین چل رہی ہوتا ہے مثلا اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کمبرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ پر اس وقت ہم سب لوگ ایزی بیٹھے ہیں کوئی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایزی بیٹھے ہیں اچھا اس ٹمپریچر پر ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں کہ میں نہ مجھے گرمی لگ رہی ہے نہ مجھے سردی لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا نہ مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہ مجھے پنکھے کے لیچے بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کوئی ناعمل ٹمپریچر تو میں اپنا کام کری جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے اور میں اس کام کے دوران میں دس پرزے تیار کر لیتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں لیکن اگر سردی بڑھ جائے ٹمپریچر بارہ تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے تو کیا ہوگا کہ مجھے سردی لگنے شروع جائے میرے ہاتھ جملے شروع جائے اب مجھے جو میرے کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوگی اب سیم اگر آپ ٹمپریچر کو بڑھا دیں ایسی کو بند کر دیں تو ایسی بند ہونے کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ جائے گا ٹمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے مجھے گرمی لگنے شروع ہو جائے گی اب پہلے میں ایسے بیٹھا ایک نارمال روٹین میں کام کری جا رہا ہوں پھر مجھے پریشانی ہونے شروع ہے مجھے گرمی لگنے شروع ہو جائے میں اپنے کوئی کاغذ کچھ چیز پکڑ کے کوئی بھک پکڑ کے میں اپنے آپ کو ہوا دینی شروع کر دوں دیکھے نا کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے اب میرا ایک ہاتھ بیزی ہو گیا میرا دماغی صلاحیت کم ہو گئی جو پہلے میں کارا تھا وہ اب کچھ فرق پڑ گئی لہٰذا یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا کہ جہاں میں دس چیزیں تیار کر رہا تھا اب وہ کم ہو کے پانچ رہ گئی اور اگر تیمپریچر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب مجھے بیچینی زیادہ بڑھ گئی ہے اس بیچینی میں میں کیا کر رہا ہوں تھوڑا سا کام کروں گا اس کے بعد میں اٹھ کے در ادھر کبھی دیکھنا شروع کر دوں گا پھر میں بہا نہ تلاش کروں گا کسی طریقے سے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں تازہ ہوا میں چلے گا تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا تو اس ریلیکس اپنے آپ کو کرنے کے لیے میں کبھی دہ نکل جاؤں گا کبھی دہ نکل جاؤں گا کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو مطلب ہماری فضاء کا صاف ہونا ہماری تیمپریچر کا بڑھ جانا یا کم ہونا اس کے اثرات آنر پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ سو چیزیں تیار کر سکتا ہے دس بندوں کی مدد سے وہ پچاس رہ گئی ہے اس کی کارکردگی خراب ہوئی ہے پھر یہ ہے کہ میری کنسنٹریشن کام کی طرف نہیں رہی دعا فضاء میں بہت زیادہ فضاء میں دعا مجھے کھانسی آ رہی ہے کھانسی آنے سے کچھ چیز ہل جاتی ہے کچھ چیز گر جاتی ہے نیچے ٹھیک ہے نا پھر اس بیچینی کی حالت میں میں مجبور ہوں میں نے کام کرنا پھر کرنے کام کرنا اس نے پیسے لینے پھر میں کیا کروں گا کہ میں اس کی کام کو غلط ملت کرنا شروع کرتا ہوں اس کو صحیح کرنے کی بجائے بہت تھوڑا صدر کر دیا گزارہ کر کے سنو جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں اگر مجھے فرض کریں ٹارگٹ دیا گیا ہے مجھے پیسے ملنے ہیں ٹارگٹ پورا کرنے کے تو میں وہ کام آسانی کے ساتھ کرنے کی بجائے تکلیف میں کرنا شروع کرتا ہوں اس میں کئی خامیاں راجیں گے کئی خرابیاں راجیں گے ہر سال ہمارے جو آدارے ہیں بڑی بڑی انڈسٹیز ہیں وہ بہت سارا مٹیریل جو ہے ویسٹ مٹیریل نکال داتے ہیں اسے بی مال بی پیر مال کہا کے نکال داتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بی پیر اتنا بنا کیوں گا اس کی وجہ کہ ہمارے وہ ورکرز کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے وہ خوشحال نہیں ہے ورکر ہمارا خوشحال ہوگا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وہ بہتر کام کرنے کی صلاحیت رکھے گا تو ہماری ویسٹ اچھ کم ہوگی ہمارا بہت سا مال ویسٹ ہو جاتا ہے بہت ساتھ مالکوں کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں پتہ جلا اٹھا کے بھینگ دیتے ہیں تو اسی طرح بہت سارا جو ہمارا کام نقصان ہو رہا تھا اس کے پیچھے انوائرمنٹ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اگر ہم محول صحیح دیں گے اگر ہم حالات صحیح رکھیں گے تو ہمارے ورکرز خوشحال ہوں گے ورکر خوشحال ہوں گے تو ہمارا کام حسان ہو میں آپ کو ایک چینہ کی کمپنی کی مثال دیتا ہوں کہ اس کے آنر نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ لو جی اگر ہم یہ ٹارگٹ یہاں تک اچیف کر لیں گے تو میں اپنے انڈسٹری کے تمام جو بندے ہیں تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک گاڑی لے کے دوں گا سب لوگ بڑے حصے کی یار دیکھو کہ اس نے ٹارگٹ ایک ناممکن سے رکھ دیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک مہینے میں سو چیزیں فروخت کرتا ہوں اور سو ہی بناتا ہوں اس نے کہا کہ اگر ہم تین ہزار چیزیں بنائیں گے اور تین ہزار چیزیں سیل کریں گے تو میں اپنے جو ہیں وہ لوگوں کو گاڑیاں لے کر دیں گے حیرت انگیز طور پر حیرت انگیز طور پر لوگوں نے وہ ٹارگٹ اچیف کر دیا انہوں نے ٹرپل ٹائم کاؤن کیا انہوں نے بغیر کوئی ڈیمانڈ کیے بغیر کوئی بات کیے انہوں نے وہ ٹارگٹ اس طریقے سے حاصل کر لی ہے اب اس ٹارگٹ کے بعد اس نے سچ مچ ان کو گاڑیاں لے لیکن وہ ٹارگٹ اتنا بڑا تھا کہ اگر ان کو اس نے کوئی چالیس پچاس گاڑیاں یا سو گاڑیاں لے کر دی ہوں گی تو خود اس کے پاس اتنا پیسہ آگیا ہے کہ وہ ایک ہزار گاڑیوں سے زیادہ تھے اسی وجہ سے انسینٹرز دیے جاتے ہیں لارج دیے جاتے ہیں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں یہ لوگوں کو ہمیشہ وہی انڈسٹریز کامجاب ہوتی ہے جو اپنے ورکر کو فشار رکھتی ہے اور اس کو بھی اپنے شیئر میں شامل کرتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے مطلب انوائرمنٹ یہ کہلاتا ہے سارا یہ انوائرمنٹ ہم نے صحیح رکھنا ہے ہم نے محول صحیح رکھنا ہے کوئی ایسا بندہ نہ ہو ہمارے سینئرز میں سے جو بت میزی کرے ہر ایک کے ساتھ جو تنگ کرے لوگوں کو بلیک میل کرے وہ بھی نقصان دے ہوتا ہے وہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کے محول میں ہی آ جاتا ہے اور ایسا سیفٹی او فیسر ہم نے اس چیز کو کوئنٹ اوٹ کرنا ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے ختمناک ثابت ہو رہا ہے اس سے بردل ہو جائیں گے ایونکہ آپ اپنے بچوں پر صحت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کر سے باگ جاتے ہیں ابھی یہ جو آج کار بچوں کی نمز چلی ہوئی ہے یہ بہت سارے ایسے بچے پکڑیں گے جو خود باگی ہوں اندر ہوں کہ جی امی ابو نے مارا بہت زیادہ جس کی وجہ سے ہم ڈر کے باگ گیا تھے خیر ہم واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف تو یہ ہوا جو ہے یہ اس ہوا کے اندر اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے سیفٹی رولز یہ ہے کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے فضاء کو کہ ہماری فضاء میں کتنے پرسنٹ اوکسیجن موجود ہے کتنے پرسنٹ جو کوئی ایسی گیس ہیں جو شامل ہمیں پتا ہوتا ہے ہم خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اندرسٹی میں کہ کاربن اوکسر گیس زیادہ پیدا ہو رہی ہے یا اس میں کلورنگ گیس پیدا ہو رہی ہے یا فلاں گیس پیدا ہو رہی ہے ان کے اخراج کا جو بندوبست ہے وہ ہمیں درست رکھنا چاہیے اس کے علاوہ اگر دنیا پیدا ہو رہا ہے اگر ہماری اندرسٹی کام ہی ایسا ہے کہ ویلڈنگ ہو رہی ہے فلاں رہے تو دنیا تو پیدا ہو نہیں ہے کوئی بات نہیں کام کرنے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کہا کہ ہم بڑے بڑے اگزاست رکھوا رہے ہیں جو اپنی اندرسٹی بنائے اس کے چھتے اوچھی رکھیں تاکہ دنیا زیادہ اوپر جو کیونکہ یہ گرمی کے ویسے اوپر اٹھتا ہے تو یہ اوپر زیادہ رہے اوپر سی باہر نکل جائے اوپر سے ویلڈیلیشن سسٹم بہت اچھا رکھے ہیں تو یہ مطلب اس طرح کے سسٹم رکھیں اگر بعض جگہ پہ دعا بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو ماسک مل جاتے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ دو سو روپے کا ماسک ملتے ہیں اگر وہ بھی آپ فرور نہیں کر سکتے ہیں تو صرف ایک روپے کا ماسک ملتا ہے وہ جو ٹریفک ورنو جیسے کر کے گرین کلر کے آپ نے دیکھے ہوئے اگر ہم اپنے ورکرز کو ڈیلی ایک ایک دے دیں کیا فرق پڑتا ہے دس ہزار پر تنہا دے رہے اگر دو روپے کا روز دیں گے تو ساٹھ روپے کے مہین نگے بنیں گے اگر ایک روزانہ کا دیں گے تو ساٹھ روپے کے سٹوٹل بنیں گے لیکن اس سے اس کی ساتھ صحیح رہے گی اس سے رساس ہوگا کہ میرا جو آنر ہے میرا جو مالک ہے جو میرا انچارچ ہے اس سے میری صحت کا خیال اس سے ان کی موٹیویشن بہتر ہوتی ہے ان میں کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے وہ پھر اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں اسی طرح ہی چھوٹ چھوٹے کام کرنے سے کوئی فرق نہیں باتا اس کا نبا پانی ہے پانی جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پانی دو طرح سے استعمال ہوتا ہے اچھا اس کے لیے نا ہم نے ایک پریکٹیکل کیا ہم نے ایک تجربہ کیا ہم نے ایک ڈائنگ فیکٹری کا وزٹ کیا ڈائنگ فیکٹری میں ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پر پانی جو استعمال ہو رہا ہے جو زمینی پانی وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے اندر جو سالٹس کی مقدار تھی وہ پانچ سو پی پی ایم تھی پی پی ایم پارٹس پر میلین یہ کئی ہیں کہ ایک میلین جو بنایا ہے اس کے اندر کتنے پارٹس پائے جاتا عام طور پر تین سو پی پی ایم تک جو پانی ہے وہ کچھ قابل ہو جاتا ہے ہمارے پینے کے لیکن یہ جو ہم منڈر وارٹر لیتے ہیں یہ دو سو پی پی ایم تک اس کو لے جاتا ہے لیکن اگر اس کی مقدار دس پی پی ایم سے نیچے چلی جائے تو یہ بے انتہا نقصان دے ثابت ہو جب یہ فلٹر کے ذریعے منڈر وارٹر تیار کرتے ہیں پہلے یہ پانی کو پھلکر صاف کر دیتے ہیں خالص ایچ ٹو او رہ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں مصنوعی طور پر سارٹس سے عمل کیا جاتا ہے اور اس کو دو سو دو سو بیس مختلف علاقوں میں اس کی مختلف طریقے سے ایمن کہ آپ اپنی نیسلے کی بوتل لینے ہیں یا یہ جو ایکو آفینہ کی بوتل لینے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اس میں کون کون سے مزید سارٹس سے عمل کیا ہے سوڈیم ہماری صحت کے لیے ضروری ہے مطلب مختلف جو کیمیکلز ہیں جو سارٹس ہیں کلشیم ہے منیشیم ہے ان میں خاص مقدار ہمارے لیے ضروری ہے اس مقدار کے بغیر جو ہے یہ پانی خطرناک ثابت ہو رہا تھا اچھا اب یہ جو پانی ہے ہم نے وہ جو فیکٹری کا وزر کیا اس میں پانی میں سارٹس بہت زیادہ ہوتا وہی ورکرز پیتے تھے ایک تو پینے کی وجہ سے ہم نے جب انٹریو کیا لوگوں کے تو ان میں اکثریت لوگ بیمار تھے اور بیمار ہونے کی وجہ سے جب ایک آدمی بیمار ہے اس کو قبض ہے یا اس کا پیٹ خراب ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے دن بعد واشنن جائے گا کیا اس سے ہمارے کام پہرج نہیں ہوگا اس کا اثر بھی ڈریکٹلی مالک پر پڑے گا لیکن وہ سوچتے نہیں پھر اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہر سال جو ہے سال میں دو مرتبہ یعنی ہر چھے بہنے بعد پوری انڈسٹی کی سفائی کروائی جاتا وہاں پر بوائلر اتنا سکیل جام جاتا ہے کہ بوائلر میں وہ گرمی نہیں ہوتا سپیشلی طور پر جو تقریباً ڈیر ڈاک روپے لیتی ہے ان سے ایک دفعہ کام کرنے کی وہ ساری مشینوں کی سفائی کر دیتی ہے وہ بوائلر کی سفائی کر دیتی ہے وہ پائپوں کے اندر سے سفائی کر دیتی ہے کچھ پائپ ان کو نئے ڈالنے پڑتے ہیں اس طرح ٹوٹل خرچہ ان کا دو لاک روپے آئیتی ہے دو لاک روپے صرف خرچہ آیا ان کی مشینلی کی سفائی اور جو چار سے پانچ دن ان کا کام رک گیا کوئی تین چار لاک روپے اس کا لاؤس ہو جاتا ہوں اب دو دفع ایسا کرنے سے سال میں ان کا دس لاک روپے کے قریب نقصان ہو اور ساتھ ان کے ورکرز بیمار ہیں جس وجہ سے کام کی رفتار سے لوگ اور بیڈ امپریشنز ہیں کہ جی خود منڈل وارٹر پیتے ہیں ہمارے لیے یہ گندہ پانی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب ایسا کرنے سے ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ جو پانی صاف کرنے والا پلانٹ جو لوگوں نے منڈل وارٹر کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں وہ تقریباً دو لاک روپے سے شروع ہو کر دس لاک روپے تک جاتا ہے آپ کے انڈسٹری میں جتنی پانی کی ضرورت ہے جتنا آپ کو پانی چاہیے اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ پانچ لاک روپے والا پلانٹ لگا لیں جس کا پائپ کا سائز بڑا ہے اس میں زیادہ پانی جو ہے وہ صاف ہو سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ آپ انڈسٹری میں بھی استعمال کریں اور وہی پانی جو ہے وہ آپ اپنے اس کے لیے پینے کے لیے بھی استعمال کریں لہٰذا ہوا یہ کہ انہوں نے مطلب اس بات پر غور کیا اور اس کے بعد ایک تو دس لاک روپے ہر سال جو ان کا لگتا تھا وہ بچ گئے دوسرا ان کا پانی اتنا اچھا تھا کہ وہ سارے جو لوگ ہیں وہ خوش آل ہو گئے ان کی طبیعتیں صحیح ہو گئی وہ ویسے بھی ذہنی طور پر وہ ہر ایک کو طریف کرنے کے ہمارے مالک نے ہمارے لیے صاف پانی کا پرانڈ لگایا ہو تاکہ ہم میں سے کوئی بیمار نہ ہو پھر اس کے بعد ان کی مشینری کی جو زندگی تھی وہ بڑھ گئی ان کی جو بہت ساری پائپ لینیں بند ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے کام سلو ہوتے 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 بالکل رک جاتا تھا وہ ہو گیا اب دیکھیں کام سلو ہوتا یکدم نہیں سلو ہوتا وہ کوئی دو مہینے میں آہستہ آہستہ دے بائی دے دے بائی دے کرتے 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 آخر اکھ جاتا جو دے بائی دے سلو ہوتا جا رہا ہے اس سے ہمارا کتنا لپسان ہوگا صرف ایک تھوڑی سی ان کی وہ ہم نے چینج کیا ان کا ذہن چینج کیا تھوڑا سا ان کا ایک جسٹک مثال دی ہے میں نے آپ کو تو اس سے ان کو اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ ان کی کار کردگی کئی گناہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ پانی کے اثرات جو ہیں یہ بہت زیادہ پڑتے ہیں ہم اس کو عام طور پر کوئی بھی بندہ انوائرمنٹ میں اس کو شامل ہی نہیں کرتے انوائرمنٹ میں عام طور پر جب کیونکہ ایچ ایس سی ایچ ہیلت ایس سے سیفٹی اور ایس سے انوائرمنٹ انوائرمنٹ ہمارا بہت ہی اہم چیز ہے تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس پہ پانی کے اور ہوا کے اثرات کا اپنے جائزہ لے لیے اگر ہم ان کے بغیر کچھ سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اگر ہم یہ کہتے ہیں پانی سے کیا فرق پڑتا ہے سال بعد دیکھی جائے گی ہم لوگ زیادہ تر جو کامل وہ دیکھی جائے گی پر لگا دیتے ہیں اچھا جی جب مسئیبت آئے گی دیکھی جائے گی یار آپ کے بیلڈنگ میں آگ لگ سکتی ہے اچھا جب لگے گی تو دیکھ لیں گے آپ پہلے کیوں ہمارے ساتھ ایسے کہہ رہے ہیں بلکہ ہمیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں جیسے یہ جو انشورنس والے ہوتے ہیں یہ جاں کہیں جی اگر آپ مار جائیں ابھی فکرہ اس کے موہ میں اتار دوسرا بندہ اٹھ کے تھپڑ مار جاتا ہے تم مجھے بدعا دے رہے ہو ملون زبان بول رہے ہو میرے بارے میں تم نے سوچا بھی کیسے کیسے میں سوچنا کیوں نہیں حادثہ تو ہوتے ہیں روز نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ایسے سیفٹی اوفیسر جب ہم کسی کو جا کہتے ہیں کہ جناب آپ کی فیکٹری میں آگ لگ سکتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہائپر ہو سکتا ہے اس ساتھ کر سکتا ہے لہٰذا آپ نے کبھی بھی اس طرح سے لفظ نہیں بہتا آپ نے اس طرح سے کہنا ہے کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سیفٹی پلان کیا جائیں تاکہ کسی بھی قسم کا حادثہ ہونے کے چانسز کم سے کم رہ جائیں تو یہ جو مطلب اس سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شور کے بارے میں شور بسکلی آواز ہے ایک ہمارے جو کان ہیں وہ بیس ہرڈز سے لے کر بیس ہزار ہرڈز تک فریکونسی ہے یہ اس تک کی آواز سن سکتا ہے اگر اس سے اوپر ہوگی تو بھی نہیں سن سکتے جیسا کہ سورج کے اندر بہت سار دماغی ہو رہے ہیں اور ان دماغیوں کی آواز زمین پر آ رہی ہے لیکن اس کی آواز یا تو اس سے بیس ہزار ہرڈز سے زیادہ یا کم ہے اگر زیادہ ہے تو بھی ہمیں نہیں سنی جائے گی اگر کم ہے تو بھی ہمیں نہیں سنی جائے گی اب رہاں مسئلہ شور کیا چیز شور ایک ایسی چیز ہے جس میں ایسی آواز جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونی چون ہو جائے ہمیں تکلیف ہونی چون ہو جائے وہ شور کہلاتے ہیں اب ایک ہی وقت میں اکثر آپ نے اپنے گروں میں دیکھا ہوگا کہ ہم میوزک لگاتے ہیں ہم گانا سن رہے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگ رہے ہیں لیکن ساتھ امی یا کوئی خالہ یا کوئی آنٹی وہ سر باند کے سوئی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہوتی بند کرو میرے سر میں درد ہو رہا ہے ہوتا ہے ایک سر ہی مارے گروں میں ایک سر ایسی ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہمارے حساب سے وہ میوزک ہے اس کے حساب سے وہ شور ہے وہ کہہ رہی شور نہ کریں یہ شور بند کریں اس سے وہ شور لگ رہا ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ہمیں ہر وہ آواز جو ہمیں بری لگنے شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے شروع ہو جائے اسے ہم شور لگ رہا ہے جنگر ہوتا ہے نا وہ لگا ہوتا ہے بجانے کے لیے اپنا میوزک اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس لئے تو بجا رہا ہوتا ہے اب جو ہمیں وہ برا لگ رہا ہوتا ہے باز کا اور اگر سوچ اگر کوئی انجوائے کرنا شروع کر دیں اس کو یار ایک سمجھے لوری مل رہی ہے ہمیشہ میں نے آپ کو سمجھ آیا کہ پوزٹیو رہنا ہے ہم اس کو نیکٹیو کی وجہ پوزٹیو سوچ میں شروع کرتے ہیں بعض لوگ صبح صبح آزان کی آواز آتی ہے مسجد نزدیک ہوتی ہے تو وہ بڑا برا بلایا کیا ہنچی ہنچی چور جگہ دیا ہمیں لیکن بعض لوگ اس کا پوزٹیو فیکٹ لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسیج ہمارے پاس آیا اور ہمیں اٹھنا چاہیے اٹھ کے اپنے کام